بورے والا میں زیادتی کا ایک اور کیس سامنے آ گیا بورے والا میں آئے روز زیادتیوں کا شکار ہونے والی بچیوں اور بچوں کو انصاف کون دے گا بورے والا پنچا پولیس سیلا ویہاری اور ڈی پیو ویہاری کے لیے سوالیا نشان نئے پاکستان میں باس رفرات کی زیادتی کا شکار نوجوان انصاف کا منتصر ہمارے نمائندہ شہزاد ڈوگر کی ریپورٹ کے مطابق شک تین سو ستائی سی بی کے رہائشی سترہ سالہ نوجوان غلام مجتبہ کو ملزمان ارسلان مخسن زیشان تیمور احتشام اسد باو اور وسیم زبردستی نشاور چیز کھلا کر زیادتی کا نشانہ بناتے رہے اور ویڈیو بھی بنائی اس ویڈیو کا استعمال کر کے ملزمان نوجوان کو بلیک میل بھی کرتے رہے اور رقم کا بھی مطالبہ کرتے رہے اس بارے میں تھانا موجل چاؤن پولیس کو درخواست دی گئی اور میڈیکل بھی کروایا گیا لیکن دس روز گزرنے کے باوجود بھی تھانا موجل چاؤن پولیس نے ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی متاثرہ نوجوان غلام مجتبہ نے آنا حکام سے انصاف کی فراہمی اور ملزمان کے خلاف اوری کارروائی کا مطالبہ کر دیا آئیے مزید تفسیرات جانتے ہیں اس ویڈیو میں تقریباً چھے ست آٹھ دین پہلے میں نے پتا چلیا کہ مجتبہ کلوں کوئی دوست دے دا موٹر سیکل لے گیا اس نے اصل حقیقت نہیں دا سریا سی فلانا آدمی لے گیا فلانا لے گیا وہاں نمبر باندھا دی تینے دن تو بعد جو ازیر کے سکی کی تیا تسانو انہیں گسیا پی میں نے بلے بلیک میل کر دیا انہ نے رکھا ہے موٹر سیکل اسی سکائیز آرپیہ دیکھے ریموٹ سینٹر لہتے ہیں لہٰذا اسی گورنمنٹ کو افیل کر دیں کہ سانو انصاف دعائی